دوستوں اس کا میں ہوں آرگیٹ اشو گویل دوستوں اسی کے دشک کی بات ہے میرا ایک مقدمہ چل رہا تھا ٹائم سے ہنڈیا گروپ سے یہ میری پیچھا رکھی ہوئی آپ کتاب دیکھ رہے ہیں ہومڈے کرسنگ آئیٹ اس کتاب کو پستک مہل نے پرکاشت کیا تھا انیس سو اسی میں اور بڑی سپیڈ سے اس کتاب کی بکری ہو رہی تھی اس کے بعد ایک اور کتاب آگئی تھی انیس سو اکاسی میں بہرحال ماملہ یہ تھا کہ اسی کے دشک میں ٹائم سے ہنڈیا گروپ کی ایک پترکہ میں میری اس پستک ہومڈے کرسنگ آئیٹ کا پورا پورا چپٹر حبو حبو چھپ گیا بگر میری پرمیشن کے اور اس میں لکھ دیا گیا شوگ گویل کی پستک ہومڈے کرسنگ آئیٹ سے سابہار ہمیں پتا چلا اور ہم نے ان کو لیگل نوٹس دیا اور جب انہوں نے اس کا سموچیت اتر نہیں دیا تو ان کے اوپر انفرنیجمنٹ اور کوپیریائٹ کا مقدمہ تھوک دیا ان دنوں کی بات ہے ہومڈے کرسنگ آئیٹ کی ایک پرتی میں نے اپنی کانسیل اپنے ایڈوکیٹ صاحب اربیند گویل جی کو دی پڑھنے کے لیے مقدمی کے تیاری کے لیے تو ان سے جب میری چرچہ ہوئی تو انہوں نے کہا شوگ جی بڑی وچیتر بات ہے جب میں آپ کی پستک پڑھ رہا تھا تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ آپ میرے سامنے بیٹھے ہوئے بول رہے ہیں نہ آپ کی بھائشہ میں اگر ایک رشتہ ہے نہ آپ بڑے بڑے بھاری بھر کم شبدوں کا استعمال کرتے ہو انہوں نے کہا میں پکالت کا کام کرتا ہوں لیکن گریہ سججہ پر بھی جس طریقے سے آپ نے ہومڈے کرشنگ آئیڈ میں سمجھایا ہے مجھے بڑی سرالتہ سے سارا کچھ سمجھ میں آ رہا ہے دوستو یہی یہی میری سفلتہ کا راج ہے میری پستک لیکن میں جو آج اتنی بڑی کتابوں کی سنکھیا میری ہے یا میرے پریوار کی ہے میرے پتروں کے ساتھ میں نے جو کتابیں لکھی ہیں اپنی پتنی کے ساتھ کتابیں لکھی ہیں ان کی سفلتہ کا راج یہی ہے جیسے میں بولتا ہوں جیسے میں آپ سے بات کر رہا ہوں ایسے ہی میں اپنی کتابوں کے مادہم سے بات کرتا ہوں میرا پریاؤں سے رہتا ہے کہ میری بھاشا سرال ہو میرے پاتھکوں کو بات آرام سے سمجھ میں آئے یہ میرے پیچھے رکھی ہوئے آپ اس کے دیکھ رہے ہیں پیچھے سیڈیو سیڈ کی کتاب رکھی ہے گیٹ کی کتاب رکھی ہے آرکیٹیکچر انٹرنس کمپلیٹ آرکیٹیکچر انٹرنس گائیڈ رکھی ہے نیفٹ نیٹی کا کوششن بینک رکھا ہے ہومڈکفشن گائیڈ تو ہے یہ ہماری اس کے علاوہ اور تیس بتیس کتابیں ہیں ہماری جس میں الگ الگ وشیوں پہ ہم نے کام کیا ہے اور یہی کوشش کی ہے کہ میری بات میرے ریڈر کو سرالتا سے سمجھ میں آ جائے جو انٹرنس کی کتاب ہیں اس میں میرا پریاس رہتا ہے موٹے موٹے گرنث نہ ہو جو ریلیونٹ موسٹ ریلیونٹ پتھن سمجھ رہی ہے وہ ہی میں اپنے لیڈرز کو دوں ایک ڈیڑھ دو مہینی کا ٹائم ان کے پاس رہتا ہے اس میں ان کو وہ ویرت کی ساری باتیں نہ بتاؤں جو امتحان میں نہیں آتی اس طریقے سے گھرہ سجا کی کتابیں ہیں اس طریقے سے بہن نربان کی کتابیں ہیں میری ہاؤس پلینس کی کتابیں ہیں ان میں بھی ہم نے یہی کوشش کی کہ سرال بھاشا میں ایک عام آدمی کو ہم و سمگری دیں جو اس کو سرالتا سے سمجھ میں آ جائے جسے اسے لگے کہ آرکیٹ شوکوئل کے سامنے روگ رو بیٹھا ہوں میں ان سے بات کر رہا ہوں جو پرشن کسی بھاوی بھاو نرماتہ کے دماغ میں آتے ہیں ان پرشنوں کا اس کو سمجھان ملے اسی طریقے سے چاہے بی ایف اے کی کتاب ہو سیڈ کی ہو نیفٹ کی کتاب ہو آرکیٹیچر انڈرنس کی کتاب ہو کوشش میری یہ رہتی ہے کوشش ہماری یہ رہتی ہے میں نے آیتیا کمل نے ارجون کا ملے جتنی بھی ہم نے پسکے تیار کی ہے ہماری کوشش یہ رہتی ہے کیوں ان میں ان پاٹکوں کے دماغ میں جتنے پرشن گھومڑ رہے ہیں بار بار آ رہے ہیں جن کا ان کو کوئی حل نہیں مل رہا وہ ہم دے پائیں ہندوستان میں بہت سے بہت سے دھرندر ٹیچر بیٹھے ہیں بہت بڑی آگ کوچنگ سینٹر چل رہے ہیں سکولوں میں بھی بہت موٹی موٹی فیز دے کر پیرنٹس اپنے بچوں کو پبلک سکول میں پڑھا رہے ہیں لیکن اگر آپ ڈیزلٹ دیکھیں گے جو آئیٹی میں انٹرسزین کا ہو رہا ہے نیفٹ میں ہو رہا ہے آئیٹی میں ہو رہا ہے آریٹکچر میں ہو رہا ہے تو ضرور نہیں کہ پبلک سکولوں کے پڑھے ہوئے بچے اس میں باجی مار لے جائیں یا انگریجی بھاشی چھاتر اس میں باجی مار لے جائیں ایسا کچھ نہیں ہمارے گھر میں ہمیشہ سے بول چال ہنڈی میں رہی آٹھویں تک ساری شکشہ دکشہ ہنڈی میں رہی نویں سے ہم نے نویں دسویں گیاری میں انگریجی پڑھی اور ہنڈی اور انگریجی دونوں بھاشاوں میں ہم کی تابوں پر کھام کر رہے ہیں تو ایک ٹیچر کی ترہی جب میں سوچتا ہوں تو ایک پاٹھک کی ترہی سوچتا ہوں جب میں ایک رائٹر کی ترہی سوچتا ہوں تو میں ایک student کی طرح سوچتا ہوں کہ کیا میرے لکھنے سے ریڈر کی جگیاں سا پوری ہو رہی ہے کیا یہ جو میں پنے بھر رہا ہوں یہ جو میں پرسٹرکٹی بنانا سکھا رہا ہوں یہ جو میں اپٹیٹیوڈ کے کوششن سول کرنا سکھا رہا ہوں یہ جو میں مکان کا نقشہ بنا کر روڑی سریعے میں کیسے بچت کی جائے کسی کو سکھا رہا ہوں کیا میری بات اس کو سمجھ میں آئے گی اور آپ کو جان کر پرسنتہ ہوئی کہ یہ باری باتیں ہیں ہماری باتیں میرے جتنے بھی کوتھر سے ہیں ہم سب کا یہ پیراس ہے کہ عام آدمی کے لئے ہم کام کریں بڑی بڑی امارتیں ہیں بنانے کے لئے بڑے بڑے آرکیٹس بیٹھے ہیں بڑے بڑے بلٹر بیٹھے ہیں بڑے بڑے انجینئرز کام کر رہے ہیں لیکن جنسادھارن کے لئے جنسادھارن کو آرکیٹس ایکٹ کیا ہے ہم بتا رہے ہیں جنسادھارن کو آرکیٹس کی اپیوگتہ کیا ہے ہم بتا رہے ہیں بہت سے امیر پیرنٹس ہیں سمپن لوگ ہیں جو کوچنگ سینٹر میں اپنے بچوں کو بھیج پاتے ہیں لیکن بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں دور در آج کے علاقوں میں بیٹھے ہیں چھوٹے کسووں میں ہیں چھوٹے شہروں میں ہیں چھوٹے گاؤں میں ہیں کیا بڑے ڈیزائنر نہیں بن سکتے کیا ان کا آئیٹی میں جا کر بیچل وڈیزائنگ کا سپنا پورا نہیں ہو سکتا کیا ان کا اسکول اپ لاننگ وڈارگٹس میں آرکیٹس بننے کا سپنا پورا نہیں ہو سکتا کیا وہ سی پیٹے ایمتہ باد یا سی سی چندگل میں نہیں جا سکتے کیا وہ کالیج آف آرڈ میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے کیا وہ نیفٹ میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے بلکل لے سکتے اور انہی لوگوں کے لئے ہم کام کر رہے ہیں ساری کتابیں چاہے میری انگریجی میں ہو چاہے ہماری کتابیں ہندی میں ہو وہ سر بھاشا میں لکھی گئی ہیں اور یہی ایسا کارن ہے ہماری کتابوں کی سفلتا گا یہی ایسا کارن ہے کہ ہم بڑے بڑے پروبیشنٹس کو ٹک کرتے رہے ہیں اپنی کتابوں سے جو سیڈی یو سیڈی کی ہم نے کتاب تیار کی ہے کس طریقے سے اس میں ہم نے اسٹیونٹس کو بتایا ہے کیسے پرویشنٹس کو سول کرنا ہے جو کتابیں آرکیٹیچر انٹرنس کے ہم نے تیار کی ہیں جس طریقے سے ہم نے ان کو بتایا ہے کیسے پیپر تیار کیا جاتا ہے کیسے ایپٹیوٹ کے کوشنٹس سول کیے جا سکتے ہیں کیسے روئنگ بنائی جاتی ہے کیسے سکیچنگ کی جاتی ہے کیسے شیڈنگ کی جاتی ہے کسی بڑے پرویشنٹس نے آج تک یہ تیار کرنے کی ہمت نہیں دکھائی ہمت اس لئے نہیں دکھائی کیونکہ ادھکتر بڑے پرویشنٹس کی کتابیں کوپی پیسٹ پچھلے سالوں کے دس سال کے پانچ سال کے پیپر کمپائل کریں ان کے سولیشن ڈالیں کتاب تیار ہوگی کیا ایسی کتابیں آپ کے نئی آپ پار لگائیں گی کتاب ہی نہیں کیا رنگ برنگ کے چتروں والی ڈزائن مہینگینز رنگ برنگ کے چتر والی فرنگی آرکیٹیچر کی کتابیں آپ کو آپ کے اکھر کا ڈجائن دے پائیں گی آپ کا پلوٹ تیس فٹ پیس آٹھ فٹ کا ہے اٹھارہ سو سکوئر فٹ جگہ ہے آپ کے پاس کیا رنگ برنگ کے چتروں والی بیدیشی لوگوں کے لئے ہی ہوئی کتابیں آپ کے لئے کام آئیں گی کتاب ہی نہیں وہی ایسا کارن ہے کہ ہم پسکوں کے شتر میں میں اور ہمارا پریوار سکری ہے اور ہماری کوشش ہے کہ لگاتار کم گل لے پر اچھے سمگری پارٹکوں کو دیں ابھی تک جو مجھے فیڈبیک مل رہا ہے وہ یہی ہے کہ پارٹکوں کو ہماری کتابیں پسند آ رہی ہیں اور سب سے بڑا فیڈبیک تو ہی ہوتا ہے کہ ہر سال اگر کتاب پر نئے سنسکران آ رہے ہیں وہ تب ہی سمبھا وجہ کتاب کی ہوگی شکاملہ ہے نمسکر